اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملک یوٹیوب اوفیشل چینل آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جتندر نارین سنگھ تیاغی صاحب کے بارے میں جو ایک نیا نام ہے وسیم رزوی صاحب کا تو آپ نے نام سنا گوا ہندوستان کے اندر ایک شیعہ مسلمان تھا ایڈوکیٹ تھا اور اس نے جو ہے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید سے جو ہے چھبیس آیتیں جو ہے ری موف کر دی جائیں وہ سپریم کورٹ میں بھی ہو گیا وہاں پر اور اس طرح سے تو بالاخر جو ہے وہ ہندو ہو گیا اس نے ہندو ہونے کا اعلان وہ کیا ہے اپنا اور یہ ایک انہوں نے جو ہے اس سے پہلے بھی جو ایسے وہ اوٹ پٹانگ انہوں نے بیانا دیئے تھے اسلام کے حوالے سے بھی اور اس طرح سے بالاخر وہ جتندر نارین تیاغی اب وہ بن گیا ہے وسیم عزوی سے اب وہ جتندر نارین سنگھ تیاغی اب وہ بنا ہے تو اس نے اسلام کو چھوڑا ہے اور اسلام سے جو ہے ناتا اس نے توڑا ہے اور اس کی جو حرکات تھی جو سکنات تھی جو وہ حرکتیں کر رہا تھا جس طرح کہ وہ بیانا دے رہا تھا اور قرآن کے اندر وہ تبدیلی کی بات کر رہا تھا تو کوئی بھی مسلمان جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ آفاقی کتاب اللہ تعالیٰ کی اسمانی کتاب حضور علیہ السلام پر جو ہے یہ خطاب آئی اور اس طرح سے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ ناقابل تبدیلی وہ کتاب ہے اس کے اندر جو ہے کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے لی ہے لیکن یہ شخص جو ہے وکیل بھی ہے اور اس طرح سے اس نے جو ہے یعنی یہ کہا ہندووں کو خوش کرنے کے لیے اور یہ کہا کہ چھبیس آئیتیں جس کے اندر ایسی ہیں کہ جو جہاد کے حوالے سے ہیں ان کو ری موو کر دیا جائے وہ ختم کر دیا جائے وہ ہندوستان کی سپریم کور تک بھی وہ گیا اور وہاں بھی اس کو مو کی کھانی پڑی اور پھر اسلام کے خلاف بھی اس نے باتیں کی اور اس طرح سے جو شیعہ ہیں انہوں نے بھی جو ان کی حرکات سے جو ہے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اور آخر کار بلاخر وہ جو ہے اس نے اہندو دھرم اختیار کیا ہے اور اس نے یعنی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی وہ ان کا ایک ایجنڈ تھا ہندووں کا ایجنڈ تھا اور ان کو خوش کرنے کے لیے یا پھر وہ مسلمانوں کے عبادے میں جو ہے ایسی حرکات وہ کر رہا تھا جو مسلمان کوئی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو وہ اس نے جو ہے پھر چھبیس آئیت کے جو ہے یعنی یہ کہا کہ ان کو جو ہے ری موو وہ کریں ان کو جو ہے وہ قرآن سے ہٹا دیا جائے تو یہ صورتحال تھی اور بالاخر وہ جو ہے انہوں نے ہندو دھرم کو اختیار کیا ہے وہ ہندو ایجنڈ میں وہ داخل ہو گئے ہیں اور وہ اسلام سے اب ان کا کوئی تعلق واشتہ نہیں رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ وسیم عزوی سے جتندر نارائن سنگھ تیاغی بن گیا ہے اور اب میں ان کی ایک ویڈیو بھی آپ کو جو ہے وہ یہ کھاؤں گا جو انہوں نے ہندو دھرم اختیار کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے اسلام کے حوالے سے جیس طرح سے بکواس کی اور اسلام اور جو افاقی اسمانی کتاب ہے قرآن مجید اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس کے اندر سے جو جہاد کی حوالے سے آیت ہے ان کو تبدیل وہ کیا جائے اور اس طرح سے وہ ایک متنازہ ترین وہ شخصیت اور جو یعنی ایسی یعنی وہ باتیں وہ کرے اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا اور بلاخر وہ جہاں کا اس کا خمیر تھا وہیں پر جو ہے وہ چلے گئے ہیں انہوں نے ہندو اعظم کو جو ہے اختیار کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو ٹھکھاتا ہوں اور آپ وہ ویڈیو بھی وہ دیکھیں گے لیکن انہوں نے اس آڑ کے اندر جو ہے جو پہلے وہ مسلمانوں کے عبادے میں اس کی آڑ میں وہ اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں اور پھر وہ صحابہ پر بھی حملہ آور ہوئے وہ خلفہ راشدین پر بھی انہوں نے یعنی اٹیک کیا ان پر وہ تنقید کی اور بالاخر انہوں نے پھر قرآن مجید کی چھپیس آیات بھی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو جو ہے ری موو وہ کر دینا چاہیے اور انہوں نے پھر اس حوالے سے عدالتی جنگ کا بھی آگاز آگاز کیا تھا وہ عدالت میں بھی گئے تھے لیکن عدالت سے بھی ان کو مو کی کھانی یہ پڑی تھی اور بالاخر وسیم ہزوی جو ہے جتندر نارین سنگھ تیاغی ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہندو دھرم اختیار وہ کر لیا ہے اور جب اس طرح سے جو ہے اس طرح یہ یعنی آپ وہ دیکھیں شیعہ نے بھی جو ہے یعنی اس سے یعنی ایک وہ سمجھ لیں آپ کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے بس نام کے ہی مسلمان تھے ان کے کام ویسے ہی جو ہندو وہ کرتے ہیں وہی کام تھے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن کا جو ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی اس کا تصور مسلمان جو ہے نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ چھبیس آیات کو جو ہے یعنی وہ وہ کہتے رہے کہ چھبیس آیات قرآن مجید کی جو ہے ان کو ری موو وہ کیا جائے لیکن بالاخر وہ وہاں پر گئے ہندو وہ دھرم انہوں نے جو ہے باقیدہ اختیار وہ کر لیا ہے اور اب وہ ہندو بن گئے ہیں اور اب ان کا نام جو ہے جتندر نارین سنگھ تیاغی رکھا ہے میں آپ سے چاہوں گا اجازت لیکن آپ جو ہے ان کی یہ ویڈیو وہ دیکھیں اور مجھے دیں اجازت پاکستان زندہ بات آج تک ان کا نام وسیم رجوی تھا آج کے بعد ان کا نام جتندر نارین سنگھ تیاغی ہوگا تیاغی اس نے نہیں کہ کسی بچیت برادری سے وسیم بھائی کو کوئی لگاو ہے اب سے جتندر بھائی کو کوئی لگاو ہے اصل میں جو ہندو بنتا ہے مسلمان اسے مولانا اور معلومی برگلاتے ہیں کہ تمہیں وہاں اجت نہیں ملے گی سمان نہیں ملے گا کیونکہ تم کسی جاتی میں نہیں ہوگے تو کے والی اسی لیے میں نے تیاغی سماج کے سب لوگوں کو یہاں بلائیا ہمارے اتیاجی ہیں اور بھی سارے تیاغی سماج کے لوگ ہیں انہوں نے سرو سمتی سے یہ کہا کہ وسیم بھائی اس کے بعد ہمارے ہوں گے ہمارا سماج وسیم بھائی کا ہمیشہ سواگت کرے گا سبکار کرے گا میرے پتا کے تین بیٹے دو بیٹے تھے ایک نے سنجیہ سنیلیا کے والے ایک پیجہ رہ گیا تھا آج کے بعد میرے پتا کے دو بارا سے دو بیٹے ہوں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی جی اس تیاغی سماج میں میرے پتا کے بیٹے کے روپ میں پہچانے جائے گے سناتر نرم کی سب سے بڑی بات ہے کہ سناتر نرم باداؤں میں نہیں بانتا وسیم بھائی کو کیون ایک پر تین ہم نے حل کے لئے کسی باتیں رکھی ہیں ایک تو کبھی بھی وسیم بھائی گوماس نہیں کھائیں گے جیتیندر ناراین سنگھ تیاغی کے روپ میں یہ کبھی بھی قومان سے نہیں کھا سکتے ایک دنیا میں جو ان سے یا ان کے پریوار سے یا ان کے سمودائے سے بیر بھاو نہیں رکھتا یہ اس سے کبھی بیر بھاو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے نا دو اور ایک اوم نمہ سیوائی کا جدہ کدہ جب انہیں سمیں ملے تو اوم نمہ سیوائی کا کیونکہ یہ دھرم مہادیو کا دھرم ہے سناتر نرم کے پیتر پرون مہادیو ہیں اوم نمہ سیوائی کا یدہ کدہ یہ جاب کریں گے کہ وہ اتنی باتیں ہیں باقی وزیم بھائی جو مسن چلا رہے ہیں ہم ہر طرح سے وزیم بھائی کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہہ گے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وزیم بھائی کی کبھی رکھتا کرنے میں سمرت ہوں گے لیکن یدی وزیم بھائی کو کسی نے کچھ رقصان پہنچایا ہم ان کے فنس تک کو سماپ کریں گے موسیقی